بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کر رہے ہیں ریلیجیس فریڈم اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یاد رکھ لیں کہ اسلامی قانون کے مطابق جس طرح تحریف اور توہین ان پبلک حرام کفر اور ممنوع ہے بلکل اسی طرح سے اگر کوئی اپنی چار دیواری میں ریلیجیس فریڈم کے نام پر قرآن مجید میں تحریف کرتا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی توہین کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتقب ہوتا ہے یا قرآن مجید کا ایسا ترجمہ اور تفسیر کر بیٹھتا ہے جو قرآن مجید کی اصل روح کے منافع ہے اسلامی بنیادی عقائد کے خلاف ہے اور جس میں نعوذ باللہ من ذالک عقید ختم نبوت کا انکار کیا گیا ہو تو جس طرح یہ عمل ان پبلک منع ہے ایکزیکلی اسی طرح سے یہ عمل تنہائی کے اندر بھی اپنی چار دیواری میں ممنوع اور حرام ہے قرآن مجید میں صورت المنافعون کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس کا معنی یہ ہوا کہ اگرچہ منافعین اپنی زبان سے بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تاقید کے ساتھ اقرار کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے اور کفر ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان منافعین کو قذاب اور منافع کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد رسالت میں ایک گروہ تو وہ تھا جو اصحاب ایمان کا طبقہ کلائے جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل کفر میں سے ہیں اور ان اہل کفر میں مشرقین مکہ اور اہل کتاب بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا لیکن ایک طبقہ اور ہے جنہیں منافعین کہا جاتا ہے نفاق کا معنی یہ ہے کہ اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرنا لیکن دل میں کفر کو چھپائے رکھنا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی سزا یہ بیان کی ہے فرمایا کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت میں بارہ منافقوں نے ایک مسجد اس لیے تعمیر کی تاکہ اس مسجد کو اپنا بیس کیم بنا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں یاد رکھیں کہ اسلامی ریاست میں زمیوں کو ان کے مذہبی حقوق ضرور حاصل ہوتے ہیں کہ وہ آزادانہ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں لیکن بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ ریلیجیس فریڈم کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ایبسلوٹ نہیں ہوتی پاکستان میں بھی جب آرٹیکل ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ٹو کے تحت ریلیجیس فریڈم کی بات کی گئی ہے تو وہ سبجیک ٹو لاؤ ہے وہ سبجیک ٹو امن عامہ ہے اخلاق ہے اور اگر آپ آرٹیکل نائنٹین کا مطالعہ کریں تو کوئی ایسا عمل جو فریڈم آف سپیچ کے تحت کیا جائے لیکن وہ گلوری آف اسلام یا پاکستان کے برخلاف ہو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو تو یقیناً ایسی آزادیوں پر قدغن لگائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں بارہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی اور تاریخ میں اسے مسجد درار مسجد زرار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ منافقین جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کو تقویت دینے کے لیے اہل ایمان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی جنگ کر رہا ہے وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقینا جھوٹے ہیں اگر آپ اس آیت مبارکہ کو غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ منافقوں نے ایک الہدہ مسجد تعمیر کی وہ اپنی چار دیواری میں اپنے کفر اور نفاخ کو نعوذ باللہ من ذالک اسلام کا ٹائٹل دے کر وہ بازابتہ طور پر ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں اور اس مسجد میں وہ کیا کام کر رہے ہیں نمبر ایک درارن یعنی اس مسجد کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے دوسری بات کفرن یعنی اس مسجد میں جو اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کا گھر ہوتا ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے نعوذ باللہ وہاں کفر کا ارتکاب کیا جائے گا تفریقم بين المومنین یعنی مسلمانوں کے درمیان اس عمل کے ذریعے تفریق پیدا کی جائے گی اور چوتھی بات یہ ہے کہ ارصادن یعنی گھات لگانا مخالفین جو دین کے مخالفین ہیں مسلمانوں کے خلاف شب و روز اپنی کاروائیوں میں ملوث رہتے ہیں ان لوگوں کو ایک مرکز فراہم کرنا تاکہ ان کی شمولیت کا اپنے مشن میں نعوذ باللہ انتظام کیا جا سکے یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو ساتھ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی تھی تاکہ مسلمانوں کے نقصان پہنچائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا انکار کرسکیں وَكُفْرًا بِنْنَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا اِتَّخَذُوهُ لِيَكْفُرُ فِيهِ بِتَّعْنِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَوَلْإِسْلَامِ انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی تھی تاکہ آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ انکار کرسکیں اور اسلام اور حضور علیہ السلام پر تانہ زنی کرسکیں اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان قرار دے رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے تنہائی میں کفر کرتے کا آپ کرتے ہیں جب اہلِ ایمان کے پاس آتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور جب اپنی چار دیواری میں ہوتے ہیں تو کفر کرتے کا آپ کرتے ہیں تو کیا قرآن نے اس کو ایک علیہ دا مذہب ڈیکلیر کیا یا اللہ تبارک و تعالی نے اسے نفاق قرار دیا ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان منافقین کو مسجد نبوی سے نہ صرف یہ کہ خارج کیا بلکہ ان کے چھپے ہوئے کفر کو مسلمانوں پر ظاہر بھی کیا اور وہ مسجد درار جو انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو نعوذ باللہ منزالک دین اسلام سے دور کرنے کے لیے اور خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایک مرکز فراہم کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے ساتھ کیا کیا حدیث میں یہ بات ذکر ہے اور امام ابن کسیر اور دیگر مفسرین نے اس بات کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم اور حضرت مان بن عدی رضی اللہ تعالی عنہما کو بلائے اور فرمایا انت لقا الہا ذا المسجد الظالمی اہلہو فہدی ماہو وحرقاہو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مسجد کی طرف جاؤ کہ جس کے لوگ بہت ظالم ہیں اسے منہدم کر دو اور اسے جلا دو آج بھی جب آپ مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو آپ کو مسجد زرار کا وہ مقام جہاں اللہ تعالی کی لانت برس رہی ہے وہ آپ کو اسی طرح منہدم اور ویران نظر آتا ہے ان دونوں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس مسجد کو جو نفاق کے بنیاد پر قائم ہوئی تھی منہدم کر دیا اور اسے جلا کر خاکستر کر دیا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منافقین اپنے دلوں میں جس طرح کفر کو چھپائے بیٹھے ہیں اور بظاہر مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں یا اہل ایمان کے ساتھ ملاقات کریں تو خود کو صاحب ایمان کہتے ہیں اور اگر اپنی خلوتوں میں ہوں تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو ایسے گروہوں کو ایک علیدہ مذہبی شناخ دینے کے بجائے انہیں منافق ڈکلئر کیا اور آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی چار دیواری میں مسجد کے نام پر ایک علیدہ عبادتگاہ بنانے کا موقع دیا اور نہیں انہیں اپنی چار دیواری میں کفر قرآن مجید کی توہین اور آپ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کے لیے انہیں مذہبی آزادی فرہم کی ایک بڑی مشہور حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں کے ایک بڑے اہم واقعے کے بارے میں مروی ہے اور اس حدیث کو امام ابو دعود رحمت اللہ تعالی نے روایت کیا اور حدیث نمبر ہے 2762 اور سنن نبی دعود سہاستہ میں سے ایک بڑی اہم کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جلیل القدر صحابی ان کے دور میں حارف بن مدرب ایک بہت بڑے تابعی تھے وہ مسجد بنو حنیفہ کے پاس سے گزرے دور ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں کا حضرت حارف بن مدرب رضی اللہ تعالی عنہوں جب مسجد میں داخل ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مسجد بنو حنیفہ ہے یعنی مسائلما قذاب کے گروہ میں سے باقی باندہ کچھ لوگوں نے اپنی ایک علیدہ مسجد مسجد بنو حنیفہ کے نام سے بنائی ہوئی ہے اور اس مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک مسائلما قذاب کے جھوٹے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے حضرت حارف بن مدرب رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور وہ اس وقت اس علاقے کے گورنر تھے آپ نے باقاعدہ پلس بھیج کر ان لوگوں کو گرفتار کیا انہیں توبہ کا حکم دیا ان میں سے اکثر لوگوں نے توبہ کر لی لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن نواہ کو پہچان لیا اور پوچھا کہ تم آج کے دور میں سفیر نہیں ہو اور تمہارا قتل اسی وقت واجب ہو گیا تھا جب آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لولا انکا رسولن لدربت عونقک فانتا اليوم لست بی رسولن تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا کیونکہ عبداللہ بن نواہ مسالمہ قذاب کی نبوت اور رسالت کا پیغام اسلامی ریاست میں نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ علت جو اس کے قتل میں رکاوٹ تھی یعنی سفیر ہونا جب وہ سفیر نہ رہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن نواہ کو سر بازار قتل کروا دیا لیکن جو دیگر افراد تھے آپ نے انہیں توبہ کی دعوت دی ان تمام لوگوں نے توبہ کر لی اس واقعے کو امام ابو دعوت کے علاوہ اگر آپ غور کیجئے تو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت امام دارمی نے اپنی سنن میں حضرت امام نسائی نے اپنی سنن کبرہ میں حضرت امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں امام تبرانی نے موجم کبیر اور موجم اوسط میں امام تہاوی نے مشکل الاوسار اور اس کی شرعہ میں حضرت امام بیحقی نے سنن کبرہ میں احکام القرآن میں امام ابو بکر جساس رازی نے اور نخب الافکار میں علامہ بدر الدین اینی نے اور اس کے علاوہ متعدد محدثین جن میں خاص طور پر امام ابن کثیر شامل ہیں انہوں نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں رقم کیا اور یہ بات نقل کی گئی کہ عثمان غنی ردیاللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے عبداللہ بن مسعود ردیاللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر اس پر مشاورت کی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عقیدہِ ختمِ نبوت کے منکرین کو عبداللہ بن مسعود ردیاللہ عنہ نے جو صدیق اکبر ردیاللہ تعالی عنہ کے اہد میں باقی رہ گئے تھے اور عثمان غنیر ردیاللہ عنہ کے دور میں نعوذ باللہ images zalik اپنی ایک علیدہ مسجد بنا کر اپنی چار دیواری میں تنہائی میں نعوذ باللہ اسلامی شعار کو استعمال کرتے ہوئے توہین کے مرتقب ہو رہے تھے قرآن میں تحریف کے مرتقب ہو رہے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہمہ نے مذہبی آزادی کے نام پر ان لوگوں کو اس توہین اور تحریف کی اجازت نہیں دی بلکہ انہیں ریاستی سطح پر اریسٹ کیا گیا اور انہیں اس جرم کی قرار واقعی سزا دی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں واقعات مسجد زرار کا منحدم کیا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے قیامت تک کے لیے منافقین کے اس طرز عمل کے خلاف جو ریاستی پالیسی ہے اس کو واضح کر دیا ہے دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اسلامی قانون میں یہ نظیر قائم فرمائی ہے کہ اسلامی ریاست میں اگر منکرین ختم نبوت مسجد کے نام پر کوئی عبادتگاہ بناتے ہیں یا اپنی چار دیواری میں توہین قرآن انکار ختم نبوت یا تحریف قرآن کی کوئی سرگرمی کرتے ہیں تو ریاست میں قرآن کی حفاظت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے پیش نظر جو شریعت اسلامیہ کا مقاصد شریعت میں ایک اہم ترین نقطہ ہے انہیں کسی بھی دور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مذہبی آزادی کے نام پر انہیں توہین اور تحریف کی اجازت نہیں دی بلکہ دین اسلام کی حفاظت کی شریعت اسلامیہ کی حفاظت کی اور انہیں اپنی چار دیواری میں اس تحریف اور توہین سے روک دیا یہ ایک بہت بنیادی بات ہے بنیادی دلیل ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے حال ہی میں المورد کی طرف سے جب سپریم کورٹ میں مبارک احمد ثانی کیس کے حوالے سے ڈاکٹر امار خان ناصر صاحب نے اپنی رائے کو جمع کروایا تو اس میں یہ بات بھی لکھی کہ لیکن وہ اپنی چار دیواری میں ہر وہ مذہبی عمل کر سکتے ہیں جو ان کا مذہب انہیں سکھاتا ہے اس لیے ان کی چار دیواری کے اندر مداخلت کرنے یا اس پر ہنگامہ کھڑا کرنے کا آئین مسلمانوں کو حق نہیں دیتا بلکہ قادیانیوں کو مذہبی تحفظ دیتا ہے اس وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور یہ ذمہ داری ادا کریں اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رائے رکھنا یقینا یہ اگر آپ مذہب زرار کے تناظر میں قرآن مجید کے مطن کو دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل احادیث کے پیش نظر دیکھیں اور جس طرح چیف جسٹس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نافذ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب کو اپنے رائے پر ضرور غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کی توفیق اطاف فرمائیں اللہم صلی على محمد وعلا آلی آلی محمد